نمشکار تیج حریانہ سے گروہندر پننوں ڈبوالی کے نیلہ والی کے انڈین ہیریٹیج سکول میں اب سکشہ کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی بچوں کو بہتر طریقے کی صدائیں پردان کی جارہی ہے جہاں پر اس سکول کی ایک بیٹی نے بیسٹ پرفارمنس کرتے ہوئے حالی میں سلسہ میں آئیوجت ہوئی کھیلو حریانہ پرتیوکتہ میں اپنا اول پردرشن کیا اور اس بیٹی کا جو سیلیکشن ہے وہ سٹیٹ یعنی کی راجے سطریے باسکٹ بال کی ٹیم میں ہوا ہے جس کے بعد پورے علاقے میں گاؤں میں اور اس سکول میں خوشی کا بہول ہے چونکہ بیٹی نے ان تمام سویدھاؤں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باسکٹ بال کے اندر اپنے ٹیم کے اندر ایک بیسٹ پرفارمنس دیا تھا جس کے بعد انکوں کے ادھار پر اس کا جو سیلیکشن ہے وہ راجے سطریے ٹیم کے ساتھ ہوئے میرے ساتھ خود اسکول کی بیٹی ہے جو کی بارمی کخشا میں یہاں پر پڑ رہی ہے رویقہ بشنوی اور ان کے کوچ پوجہ جی میرے ساتھ ہم ان سے باتچیت کریں گے اور واقعی ہی سرسا میں اب بیٹیاں بھی کسی چھیتر میں پیچھے نہیں رہی ہیں اور خاص طور پر جب اس گرامین علاقے میں تمام سویدھاؤں سے جو ایک طریقے سے لیس انڈین پیلٹی سکول ہے وہاں پر سکشا کے ساتھ یہاں کے بچے آپ کھیلوں میں بھی ابر پردشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ خود رویقہ بشنوی ہے پہلے تو آپ کا رویقہ بہت بہت سواگت ہے اور آپ کو بہت بہت ببارکبہ دیتے ہیں آپ کا سیلیکشن اب سٹیٹ لیول پر ہوئی ہے دھنی آواز سر مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر کہ میرا سٹیٹ لیول پر سیلیکشن ہو چکا ہے میں بہت تہ دل سے دھنیوات کرنا چاہتی ہوں میرے سکول کا مینجمنٹ سٹاف کا میرے کوچ کا میرے پیرنس کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا میں ہم سبھی کھلاڑیوں کا اور ہم تہ دل سے دھنیوات کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے اور میں کافی خوش ہوں کہ میں آگے اور اس سے بھی زیادہ مہند کروں اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھوں اور اپنے دیش کے لیے گولڈ میڈل لاؤں اور اپنے ہریانہ سٹیٹ میں اپنا مہ باپ کا اپنے سکول کا ہریانہ کا سب کا نام روشن کروں اپنے آپ کی بہت اچھی سوچ ہے ربیکہ میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ نے کھیلو ہریانہ میں آپ نے انٹر کیا آپ باسکٹ بال کی طرف سے آپ پہنچے تھے وہاں پر کیا کن سپنوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے کیا پہلے سی ٹارگٹ تھے تھا کہ آپ کو وہاں پر کچھ بھی ہو جائے آپ کو پرفارم کرنا ہے آپ کو وہاں پہ جو سیلیکٹڈ ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوگی ٹیم سیلیکشن کرنے والے ان کا دھیان آپ کی طرف اکرشت کرنا ہے یہاں سے اس سکول سے سرسا کا سفر کیسا تھا میرا پہلے سی تھا کہ مجھے میرا ہنڈر پرسنٹ دینا ہے تاکی میرا اچھے سے وہاں پہ سیلیکشن ہو میں اپنی سکول کا نام روشن کر پا ہوں اپنے ماتا پیتا کا نام روشن کر پا ہوں میرے شروع سے یہی تھا کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ دیکھ کر اپنا نام وہاں پہ سیلیکٹ کروانا ہے اور میرے سکول کا بھی نام روشن کروانا ہے مجھے شروع سے یہی ہے کہ مجھے میرے سپورٹس میں کافی آگے بڑھنا ہے اور میرے دیش کو بھی آگے بڑھاتے رہنا ہے جیسے کہ ابھی نیرچوبنا نے بھی اپنے اولمپکس میں گولڈ لائے ہیں ویسے ہی میری بھی ایم ہے کہ میں بھی امنی دیش کو آگے بڑھاؤں اور گولڈ میڈل جیت کے لاؤں ابھی جیسے ہی آپ کا سیلیکشن سرسا سے آپ چینیت ہوئے آگے راجسطر یا ٹیم کے لئے اخواروں میں آپ سرکھیاں میں رہے میڈیا میں رہے یہ سب کچھ دیکھنا پڑھنا آپ کے لئے کیسا ایکسپیرنس ہے آپ کی پوری فیملی کے لئے آپ کے سکول کے لئے کتنا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیٹی ہونے کے ناتے آپ نے بہت اچھا پر فرم کیا اور آپ چینیت ہو گئے راجسطر یا ٹیم کی مجھے کافی اچھا لگ رہے ہیں میرے ماتا پیتا کو میرے سکول کو میرے سکوچیز کو سب کو اتنا گرمحسوس ہو رہے ہیں میرے پتی ان کے آکرشت وہ میرے طرف اتنے ملک کی پرتی کول ہو چکے ہیں کہ میرے طرف دھیان دے رہے ہیں تو مجھے کافی اچھا لگ رہے ہیں یہ سب دیکھیں سپورٹ میں جانا چاہیے سکشا کے ساتھ چونکہ خاص کر کے لڑکیوں کی ورگ میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے یہ سیلیکٹ کر پانا کہ آپ کو سپورٹ میں جانا ہے آپ کو اتلیٹس کے اندر ہی آپ کا فیوچر بنانا ہے کب سے آپ کو شونگ تھا کس کی سب سے بڑی سپورٹ آپ کو فیملی کی طرف سے رہی ہے مجھے شونگ تو بچپن سے ہی تھا پر اصل شروع میں نے آٹھوی ککشا سے کیا تھا وہاں سے میں نے سٹیٹ نیشنل کھینہ شروع کر دیا تھا اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور اب پھر سے میں لوگ ڈاؤن کے بعد پھر سے سٹیٹ کے لئے سیلیکٹڈ ہوئی ہوں اور وہاں پہ بھی کوشش کروں گی میں پورا ہنڈر پرسینٹ دوں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا آگے نیشنل کے بھی کوشش کروں گی کہ سیلیکٹ ہو جاؤں آپ نے جب اسکول میں داخلہ لیا تو آپ کو کیا لگا کیا اسی دن سے آپ نے تیہ کیا تھا کہ سکول میں بھی آپ کو فیسلیٹی مل سکتی ہے جو آپ کو سپورٹس میں آگے لے کے جا سکتی ہے اور اس کرونا کے لوگ ڈاؤن کے بعد جیسے ہی ہم باہر نکلے اور آپ نے اچھا کمال کیا ہے کہ کھلو ریانہ کے اندر آپ نے اچھا اول پردرشن کیا ہے سکول سے کس طریقے کی آپ کو امیدی تھی آپ کے خاصل کر کے فیسلیٹی کو لے کر جب میں شروع میں آئی تھی تو مجھے پہلے میں نے گراؤن وغیرہ دیکھے تو مجھے کافی امید لگی کہ بھی یہاں میں آگے گیمز میں آگے کر سکتی ہوں سپورٹس میں اپنا آگے امید بڑھا سکتی ہوں کہ بھی میں یہاں پہ کامیاب ہو سکتی ہوں تو شروع سے ہی مجھے امید تھی کہ بھی کوچیز وغیرہ سب مجھے اچھے ملے سٹڈی وغیرہ میں سب میں یہاں پہ میں کافی اچھا کر پا رہی تھی تو مجھے کافی امید تھی کہ بھی سکول سے کہ مجھے سپورٹس میں سپورٹ کریں گے فیملی کی طرف سے بھی کافی سپورٹ تھا انہوں نے مجھے یہاں پڑھایا تو میں کافی خوش ہوں کہ مجھے پہلے سے ہی امید تھی کہ یہاں پہ میں کامیاب ہو جاؤں گی ابھی آپ کا پریکٹس سیشن پھر کیسے رہتا ہے کیونکہ ابھی آپ کے نظریں پوری ہیں وہ سٹیٹ پر ٹیکی ہوئی ہیں جیسی وہ پرتیوکتا ہوگی کس طریقے سے پریکٹس کر پا رہے ہیں کتنا وقت دے پا رہے ہیں کہاں پر آپ کی پریکٹس رہتا ہے ہم شبہ شام پریکٹس کرتے ہیں جیسے کہ ابھی مجھے سٹیٹ پر کافی اچھا پرفارم کرنا ہے تو میرے کوچز مجھے شبہ شام پریکٹس کرواتے ہیں اور پہلے بھی میں شبہ شام ہی پریکٹس کرتی تھی چاہے وہ میں سٹیٹ کے لیے سیلیکشن ہوا نہ ہوا پر میں شروع سے یہی تھا بھی مجھے کافی اچھے سے پریکٹس کرنے تاکہ میں آگے سے آگے بڑھوتری کرتی رہوں اور اپنے سکول کا نام روشن کروں ابھی فیملی کا کس طریقے کا آپ کو سنیوگ رہتا ہے کیونکہ گاؤں میں بھی یہ میسیج بہت خوش ہیں لوگ آپ سے آپ کا پورے پریبار اس در آپ کی تمام سکولوں میں چرچہ ہے کہ اس سکول کی بیٹی نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے بہت بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب آپ ایک ڈسٹرک پر کھیڑتے ہیں اس کے بعد آپ میں کچھ ایسی پرتیبہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر چناؤ آپ کا راجے سطر پر ہوتا ہے راجے ایک بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے جلے کے بعد آپ راجے میں نکلتے ہیں پھر آپ کو آگے نیشنل انٹرنیشنل پر کھیڑنا ہوتا ہے خاص طور پر فیملی کی کس طریقے کی سپورٹ آپ کو رہتی ہے فیملی کا مجھے ہمیشہ سے ہی سپورٹ رہا ہے انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا کہ بھی تو آپ گیمز مت کھیلو انہوں نے مجھے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے آج بھی جب بھی میں ہمیشہ گیمز کے نکلتی ہوں ہمیشہ ان کا عرصیوات لے کر نکلتی ہوں اور ان کا ہمیشہ عرصیوات مجھ بھی بنا رہتا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں ابھی کوئی آپ کو کب لگتا ہے آپ کو راجے سطریے ٹیم کے لیے آپ کو جانا ہے کوئی ایسی ڈیٹ ڈکلی رہی ہوئی ہو کہاں وہ پر جوگتا آپ کی ہونے ہیں ابھی مجھے کل ہی جانا ہے سٹیٹ کھیلنے کے لیے اور میں کافی کش ہوں ٹونٹی سیون سے یہ سٹارٹنگ ہونے والی ہے اور ہم ہی کل یہاں سے نکلیں گے سٹیٹ کھیلنے کے لیے کہاں یہ میچ ہونے ہیں روتک میں ہونے والے ہیں جتنی آپ نے ان دنوں میں تیاری کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پرسنٹ آپ نے کر دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کتنا پرسنٹ رہی ہو مجھے لگتا ہے میں نے تو میرے طرف سے ہنڈر پرسنٹ تیاری کر لیا ہے باقی وہاں پہ آگے کمپیٹیشن دیکھیں پر میں میرا ہنڈر پرسنٹ ہی دوں گی تاکہ میرے نیشنل میں سیلیکشن ہو جائے اور میں پھر سے اپنے سکول کا نام روشن کروں آگے کا آپ کا گول پورا نیشنل پر رہنے والا ہے یس بہت بہت ربیقہ آپ کو شب کامنا ہے اور آپ میں وہ ایکسیلنٹ دیکھ رہا ہے مجھے جو نظر آتا ہے ایک پلیئر کے اندر نیشنل پلیئر کی پہچان ہونی چاہیے اور خدا کرے ایسا ہی ہو جائے آپ کا نیشنل میں سیلیکشن ہونے کے بعد ہم آپ کو انٹرنیشنل ایو پر دیکھیں بہت بہت شکتا دنیا سر ہمار ساتھ ان کے کوچ بھی ہیں پوجہ جن سے بھی باتیت کر لیتے ہیں میں بہت بڑی اپلبدی آپ کے سکول کی ہے کہ آپ بطور کوچ ان کو تمام پرسیکشن دے رہے ہیں سب سے پہلا ریاکشن کتنا بڑا افصر آپ کے سکول کیلئے ہے آپ کیلئے ہے کیسے دیکھیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کو سکول نے بہت اچھی فیسلیٹیز دے رکھی ہے تاکہ ہم بچوں کو آگے نکال سکیں تو سب سے پہلے میں ہرٹلی تھینک فول ہوں ہماری منیزمنٹ کی ہماری پرینچپل سر کی سیکنڈ ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو ہم ان کو جتنا ہوس کے زیادہ میکسیمم ٹائم پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ ہمارے بچے آ کے سٹیٹ لیول پر بڑھیں نیشنل لیول پر جائیں اور میڈل لے کے آئیں تاکہ ان کے پیرنٹس کا نام روشن ہو سکول کا نام روشن ہو تو ہم ربیقہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں اور اس نے اپنی پریکٹس کا ہنڈر پرشنٹ دیا ہے ایکچلی ہمارے کافی بچوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنا ہنڈر پرشنٹ دیا ہے بہت اچھا پرفورمنس تھا ان کا ہم بہت خوش ہے ابھی آپ مہم کل سے روانہ ہو رہے ہیں آپ کے اگلے گول کے لیے کیسی تیاری fit ہے بالکل yes sir we are totally fit sir اور ہم کل یہاں سے سکول سے جا رہے ہیں وہ سبھی کا آشیرواد لے کے اور ہمیں اچھی فیسلٹیز کے ساتھ کیا سی بھیج رہے ہیں اس کے لیے ہم تنک پولا ہے روکہ is a very talented girl of course we I can say that in our school the motive is for the overall development of the students but apart from that academics is also they are doing very well but روکہ is a very talented girl I can say that she is a multi talented girl she is good in studies also in sports also our students are participating in extracurricular activities and co-curricular activities also but at the same time in sports also we want that they should do well and many students are participating and my wishes are with ravika she is definitely going to do very well and she will make a mark from our you can say town ڈوالی sir how do you see with Indian heritage in sports you are very good you are very good for all children what kind of planning in sports you are very good in sports سٹ اپ کیا ہے سپورٹس کی ہر طرح کی فیسلیٹی ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار کی طرف سے ہمیں کھیل نرسری بھی ملی ہوئی ہے جس میں بوائز کے لیے اور گرلز کے لیے ایتلیٹکس کی نرسری ہے اور ہم لوگ ہر سال لگ بگ دو بار سپورٹس میٹ کرواتے ہیں سپورٹس میٹ میں ہمارا موٹیو یہ رہتا ہے کہ ہر بچہ پارٹیسپیٹ کرے اور جتنے بھی سپورٹس کے ایونٹس ہیں جیسے ابھی ہم لوگ جیولن تھروں میں گولڈ لے کر آئے ہیں یا ش کیا تو یہ چیزیں بھی ہم لوگ کروا رہے ہیں بچوں کو اور اب اور اچھے ویسے کرائیں گے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے اس میں انٹرسٹ لینے لگ گئے ہیں خاص کر جب پتا چلا ہے کہ ہمارا یوت جو ہے سپورٹس میں بہت اچھا کر رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی سوچا ہے کہ اور ایتلیٹکس کوچ کیونکہ ویسے بھی ہمارے پاس این ایس کوچز ہیں یہاں پر جو سرکار کی دورہ ہمیں ملے ہوئے ہیں پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اور کوچز بھی ہم لے کر آ ہیں ایکسپرٹس لے کر آئے ہیں تاکہ بچوں کو اور اچھے سے وہ کروا سکے ہیں ساتھ روبیکہ بشنوی جی بات چیت کر رہے تھے اس بیٹی پر بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اس گرامے نانچل میں کیونکہ ہمارے انہ کے بہت تاکری چھوٹ پر رہ جاتے ہیں جہاں پر اکثر سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ سپورٹس کے حساب سے اس طریقے کی فیسلیٹی نہیں مل پاتی ہے جو بچوں کو اس یوگہ بنا سکے کہ وہ بہت بڑے لیول پر جا پائے مگر انڈین ہیلیٹیج سکول کی طرف سے یہ ایک اچھا افسر ان بچوں کو دیا جا رہا ہے جو سپورٹس کے دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو تمام طرح کی گراؤن سے لے کر کوچ سے لے کر تمام جتنی بھی فیسلیٹی ہیں ان کو سویدھائیں وہ پردان کی جا رہی ہے اور آپ سب لوگ کمنٹ بوکس میں جا کر اس بیٹی کے لیے آپ دعائیں دیں گوڑ لکھ لیکھیں اور تاکہ اس بیٹی کا منوبال بڑھے اور ہم تمام سب لوگ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ رویکہ نہ صرف اب سٹیٹ کے لیول کھیلے بلکہ اس کے بعد یہ نیشنل نیول کے لیے بھی جائنے ہو جائے